دوستو آج کی فیڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ کمال کی چیز شیئر کر رہا ہے دوستو یہ جو کمال کی چیز ہے نا یہ آپ کے سکن پر گلوڑ آئے گی دیپٹیز کو کنٹرول کرے گی آپ کے آپ کے شریر کا جو دبلہ پن ہوتا ہے اسے پاور کی کمی طاقت کی کمی جو ہوتی ہے بہت ہی دبلہ پتلا کمزور سا ہمارا شہی نظر آتا ہے اس کمزوری کو دور کرے گا ہمارے شریر میں نئی جان ڈال دے گا ہڈیوں کو مضبوط کرے گا ایتریائیٹس کے روگ سے آپ پریشان ہو اس روگ بہت ہی فائدے مند ہے اور بہت ہی سادان اسی چیز ہے آپ نے اس کا سیون اپنے بزرگوں کو بھی کرتے دیکھا ہوگا اگر میں بڑے بزرگ ہیں آپ ان سے پوچھے گا وہ گئے گے جی ہاں شتی گپٹا بلکل صحیح کہہ رہی ہے یہاں ہاں بات کر رہی ہوں ہوں دودھ و چھوارے بس آپ کو روزانا اس کا کھالی پیٹھ سیون کرنے کیسے سیون کرنے کیسے بنانا کسے بنانا اسے کیا کیا فائدہ ہو میں آپ کے سارے کرنے والی ہوں دوستو آپ سبی گھوکتے میںosποιے مارے چورل پر میں ہوں آپ کی دوشوتی گپتہ تو چلی آج کا یہ پھلا بگوڑenedے کٹے ہیں دودھ و چھوارے کو بناتے ہیں اور شبہ اس کے فائدے بھی آپ کو بتاتے ہیں دوستو میں نے چھوارے لیے ہیں میں نے چار چھوارے لیے ہیں اور اسے رات بھر کے لیے بھگو دیا تھا ٹھیک ہے اب اس کو کیونکہ رات بھر بھگونے کے بعد چھوارا کاٹنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بہت ٹائٹ ہوتا ہے بھگو ہی نہیں تو آپ کو بہت زیادہ دکت ہونے والی تو اسے بھگو دیجے اور اسے من چاہے آکار میں کاٹ لیجے تو مجھے جیسا آکار پسند ہے تھوڑا چھوٹا ٹھیک ہے میں اس آکار میں سے کاٹ لیتی ہوں اب ہمیں لینا ہے ایک گلاس دودھ یہاں پہ میں دو کٹوری بنانے والی ہوں گھر میں دو لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں تو میں یہاں کے ورل ایک گلاس دودھ لے رہی ہوں آپ چھوٹا دودھ کی مطرق کم یہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور بس اسے آپ کو اُبالنا ہے ایک بار اُبال آ جائے پھر اس میں آپ کو ڈالنا ہے چھوارا تھوڑی سی شکر آپ چھوٹا شکر کو سکپ بھی کر سکتے ہو چھوارا مٹھا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو دودھ میٹھا لینا پسند ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ چینی ایڈ کر سکتے ہو پر ڈائبٹیس کے مریض کو چینی ایڈ نہیں کرنی ہے سوات کے لیے میں تھوڑی سی لائچی ڈال لہی ہوں اور تھوڑی سی کاجو کے پیسز بھی ڈال لہی ہوں کیونکہ یہ چھوارے کی کھیر ہے دودھ چھوارا ہے اور بھی ٹیسٹی ہو جائے تو دوستو یہ جب تک پکرا ہے اسے تب تک بکانا ہے جب تک ہمارے دودھ کا کلر تھوڑا سا ڈارک نہ ہو جائے ڈارک نہ ہو جائے ٹھیک ہے سنہیرا نہ ہو جائے تب تک ہمیں سے ڈال لہی ہے اب میں آپ کو بتا دو دودھ چھوارا کا سیون کیوں کیا جاتا ہے دودھ چھوارا پوشک تکتوں سے بھرپور ہوتا ہے دودھ میں بھرپور مہترا پر کالشیم ہوتا ہے ہم سبی کو بتایا ہے چھوارا میں بہت سارے کالشیم پوٹیشیم مینگنیشیم اور فائبر جیسے تک ہوتے ہیں جو ہمارے شریر کے لئے فائدے مند ہے دوستو اگر آپ ڈیابیٹیس کے مریض ہیں اور صبح کچھ ہیلڈی کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا سیون کرنا شروع کر دیجئے چینی مت لیجے گا آپ اس کو سیون کرنا شروع کریے جس سے آپ کی ڈیابیٹیس بھی کنٹرول رہے گی فائدے مند رہے گی ساتھی آپ کا سارا دن آپ کا پیٹ بھی نہ بھرا بھرا سر آئے گا یہ جو ایک ہیلڈی ناشتا ہے اس کو کھانے سے ہمارا پیٹ دن بر بھرا بھرا سر آتا ہے جس سے آپ لوگ ایکسٹر چیزیں بھی نہیں کھا دیں دوستو اگر آپ کے شریر میں بہت دبلابپن ہے ٹھیک ہے کمزوری رہتی ہے طاقت کی ضرورت ہے آپ کو طاقت کیلئے بھی اس کا سیون کر سکتے ہو کیونکہ چھوارے میں بھرپور طاقت دینے کی چھمتا ہوتی ہے تو اگر شریر میں کمزوری ہے تب بھی آپ اس کا سیون کر سکتے ہو ہڈیوں کو یہ بہت ہی مضبوط کرتا ہے کیونکہ دونوں میں کیلشیم پائی جاتا ہے دودھ میں بھرپور ماطرہ میں کیلشیم پائی جاتا ہے تو ہڈیوں کے روگی کے لیے یہ بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے آپ کے گھٹنے میں درد ہو رہا ہے تو آپ اس کا سیون کرنا شروع کر دیجئے یہ آپ لوگ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہیں جن کو پیٹ کے روگ ہوتے ہیں پیٹ کی صحت ان کی خراب ہوتی ہے ان کو بھی صبح ناستے میں نہ خالی پیٹ اس کا سیون کرنا چاہیے دوستو اگر آپ خالی پیٹ نہیں ناستے کے ٹائم دینا چاہتے ہیں تب بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں لیکن خالی پیٹ لوگے تو زیادہ فائدے مند ہوگا تو ناستے میں آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں اس میں بھرپور ماتا میں پوٹیشیم اور مینگنیشیم ہوتا ہے جو کافی اچھی مطرم ہوتا ہے جو ہمارے پاچن تک ہوتا ہے اس کو مضبوط کرتا ہے پاچن کی چھمتہ ہوتی ہے اسے بوشٹ کرتا ہے سارے دوستو یہ ہماری ایمیریٹی پاور کو بھی بوشٹ کرتا ہے اور اس کا اگر آپ روزانہ سیون کریں گے تو ہمارے سکن پر کلوب بھی آئے گا تو دوستو میرا دود اور چھوارا جو ہے وہ بن کے تیار ہو گیا یہ چھوارے کی خیرری بول سکتے ہیں بس آپ اسے کٹوڑی بھی لے لیجئے اور تھوڑا سا ہلکا سو گنگونا ہی اس کا سیون کریے دوستو صبح کھالی پیٹ آپ کو سیون کرنا ہے دوستو اس کے فائدے اگر میں گنانے بیٹھو تو کم ہے میں جتنے فائدے جانتی تھی اسے میں نے اس ویڈیو میں کبر کیا ہے آپ چاہتو گوگل پہ بھی ریسرچ کر سکتے ہو آپ پڑھ سکتے ہو یا کسی ڈاکٹر سے بھی پوچھ سکتے ہو ضرور آپ کو اور بھی اچھے فائدے جاننے کو ملیں گے کیونکہ یہ جو دودھو چھوا رہا ہے واقع میں ایک آشدی ہے آپ اس کا سیون ضرور کرنا اگر آپ دبلے پن سے پریشان ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ ہڈیوں کے روک سے پریشان ہیں سکن پر گلو چاہتے ہو کچھ ہیلڈی کھانا چاہتے ہو تب بھی آپ اس کا سیون کر سکتے ہو دوستو آئی ہوپ یہ جو آج کا ویڈیو ہے آپ کے لئے یوشفول ہوگا یوشفول ہوگا تو پلیس لائک کرنا شیئر کرنا اور پہلے بار چاہن پر آئے تو چل کو سسکائب کر لو بگر میں لگے گھنٹی بزا دو اگر کوئی بھی من میں سوال ہے اس ویڈیو کو لے کر تو کمنٹس وقت میں پوچھ لینا میں ضرور اس کا ریپلائی کروں گے فیلحال دوستو اس ویڈیو میں تہیم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تتک لے جائے ہند جائے بھارات